بیٹی کی رخصتی پر بیوہ ماں نے بچہ جنم دیا تو کیا ہوا اماں نے نبیلہ کے گھر سے واپس آ کر مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گیا نبیلہ نے کبھی میرے سامنے ایسی کسی بات کا ذکر نہیں کیا تھا نبیلہ وہ لڑکی تھی جو میرے ساتھ دفتر میں نوکری کرتی تھی اور میں اسے پسند کرنے لگا تھا اس لئے میں نے اس کے گھر اپنی اماں کو رشتہ دے کر بھیجا تھا لیکن باپس آ کر اماں نے مجھے جو بات کہی وہ بہت ہی زیادہ عجیب تھی اماں کہنے لگی نبیلہ خود میرے سامنے آ کر بیٹھی تھی چائے بھی وہی لائی تھی اور رشتے کی بات چیت بھی اسی نے ہی کی ہے مانا کہ لڑکی کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے مگر اس کی اماں تو زندہ ہے نا اس کی اماں سامنے ہی نہیں آئی سارا وقت وہ اپنے کمرے میں تھی نبیلہ نے کہا کہ اماں بیمار ہے اسی لئے وہ کمرے سے باہر نہیں آ سکتی بتاؤ بھلا یہ بھی کوئی تک کی بات ہوئی میں نے نبیلہ سے کہا کہ مجھ ہی اپنی اماں کی کمرے میں لے چلو تو اس نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی میری اماں گہری نیند سو رہی ہے مجھے تو یہ لوگ کچھ خاص سمجھ نہیں آئے لگتا ہے کہ لڑکی اکیماں رشتے کے لیے راضی نہیں ہے یا پھر لڑکی میں ہی کوئی عب ہے یہ کہتے ہوئے میری ماں نے پہت ہی برا سا مو بنایا تھا اور میں سر پکڑ کر رہ گیا تھا کتنی مشکل سے میں نے اماں کو نبیلہ کے گھر جانے کے لیے راضی کیا تھا اور میں سر پکڑ کر رہ گیا نبیلہ نے نہ جانے کیوں اماں کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا اس نے مجھے تو کبھی بھی یہ بات نہیں بتائی تھی کہ اس کی اماں کو کوئی بیماری ہے یا پھر وہ اس قدر بیمار ہے کہ بستر پر ہی پڑی ہے خیر میں نے اماں کے آگے بات بنائی اور کہا کہ کوئی بات نہیں اماں ہو سکتا ہے کہ اس کی اماں واقعے میں بہت زیادہ بیمار ہو لیکن یہ بات سن کر اماں تل ملا گئے کہنے لگی یہ کیا شریف لوگوں کا طریقہ ہے کہ رشتے کی بار لڑکی خود کرے مجھے تو یہ کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ وہ لڑکی میرے موں کے آگے بیٹھی خود ہی شادی پہ آکے معاملہ تیہ کر رہی تھی میں ایسی جگہ تیرا رشتہ ہرگز بھی نہیں کروں گی اماں نے صاف انکار کر دیا اور میرا دل دہل گیا کیونکہ اماں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتی تھی میں نے اماں سے تو کچھ نہیں کال بتا غصے میں نبیلہ کو فون ملایا میری آواز سنتے ہی وہ خوش ہو گئی لیکن میں نے غصے میں اس سے کہا کہ یہی کیا طریقہ ہے میری ماں تمہارے گھر آئی تھی تم نے اپنی ماں سے کیوں نہیں ملوایا یہ واضح سنتے ہی نبیلہ پریشان ہوئی اور کہنے لگی اماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی وہ دعوالے کر سو رہی تھی اس لیے میں نے انہیں نہیں جگہ آیا میں نے نبیلہ سے کہا اگر ایسی ہی کوئی بات تھی تو تم مجھے کہہ دے دی میں اماں کو پھر کسی دن بھیج دیتا تمہیں تو معلوم ہے میری اماں ایک نوکری پیشا لڑکی سے بہانہ مل گیا ہے کہ تم مو کھول کر ان کے سامنے بیٹھی تھی اور ہر بات خود ہی کر رہی تھی میری بات سنکر نبیلہ قصہ میں آگے کہنے لگی یہ کیسی فضول بات ہے یہ جدید زمانہ ہے جب لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کر سکتے ہیں تو شادی بیعہ کے معاملات میں کیوں نہیں بول سکتے ویسے بھی میں نے اکیلے ہی پورے گھر کو سنبھالا ہے اببہ کو گزرے دس برس بیٹھ چکے ہیں اور میری اممہ تو سیدھی سادھی عورت ہے انہیں تو دنیا داری کا کچھ علم بھی نہیں ہے اگر وہ جاگ بھی رہی ہوتی تب بھی تمہاری ماں سے سارے معاملات مجھے خود ہی تیہ کرنے تھے نبیلہ کی بات انہیں مجھے چکرا کر رکھ دیا تھا وہ واقعی آج کے زمانے کی لڑکی تھی نوکری کرتی تھی اسی لیے اس میں بہت زیادہ اعتماد تھا مگر میری اممہ کو یہی چیز تو پسند نہیں تھی انہیں لگتا تھا کہ اگر نوکری پیشہ لڑکی آئے گی تو گھر کا محول خراب ہوں گا وہ زبان درازی بھی کرے گی اور اپنی مرضی چلانے کی بھی کوشش کرے گی اس لیے اممہ میری شادی کسی سیدھی سادھی کھریلو لڑکی سے کروانا چاہتی تھی میں نے نبیلہ سے کہا ہوش کے نا کھن لو تمہاری اس غلطی کی وجہ سے ہم دونوں کی شادی نہیں ہو پائے گی میری بات سن کر نبیلہ بلکل خاموش ہو گئی مجھے ایسا لگا جیسے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہو اس لیے میں نے محبت سے اسے سمجھایا اور کہا کہ میں اپنی اممہ کو ہینڈل کرتا ہوں اور پھر انہیں کچھ دن کے بعد تمہارے گھر دوبارہ بھیجتا ہوں اب کی بار تمہوں نے اپنی اممہ سے ملوا دینا کچھ دیر کی بعد میں نے فون بند کر دیا اور پھر اممہ کے کمرے میں چلا گیا مجھے دیکھتے ہی اممہ کہنے لگی پھر اس نے تجھے کوئی پٹی پڑھا دی ہوگی اور تو آ گیا میرا دماغ کھانے کے لیے خوب جانتی ہوں میں آج کل کی لڑکیوں کو میں آخری دفعہ صاف لفظوں میں تجھے سمجھا رہی ہوں یہ لوگ اچھے معلوم نہیں ہوتے خاندانی لوگوں کی یہ حرکتیں نہیں ہوتی ہیں اگر اس کی اممہ سچ میں ہی بیمار تھی تو وہ ہمیں منع کر دیتی ہم بعد میں چلے جاتے لیکن اس طرح ہماری بے عزتی کرنے کا انہیں کوئی حق نہیں کرنے والی بات ہوئی میں نے اممہ کو سمجھایا کہ وہ اکیلی لڑکی ہے اسے زیادہ دنیا کے طور طریقوں کا علم نہیں ہے شاید اس نے انکار کرنے کو اچھا نہیں سمجھا ہوگا آپ اتنی سی بات پر دل خراب نہ کریں دو چار دن بعد آپ پھر سے چلے جائیے گا نویلہ کی والدہ سے مل کر آئیے گا ہو سکے تو ان کی آیادت بھی کر لیجئے گا اممہ نے کڑی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی تیری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی اور تو اس کے اشاروں پہ اس قدر ناچنے لگا ہے یقیناً یہ پٹی بھی اس نے پڑھائی ہوگی میں اممہ کی پیروں میں بیٹھ گیا اور پاؤں دباتے ہوئے بولا اممہ میری خاطر ایک دفعہ پھر چلی جانا پلیز اممہ تھوڑی در سوچنے کے بعد کہنے لگی چل ٹھیک ہے لیکن یہ آخری دفعہ ہے جب میں تیری وجہ سے اس کی دہلیز پر جاؤں گی اب کی بار کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو وہیں انکار کر کے لوٹوں گی اممہ کی بات سنکر میں خوش ہو گیا میرے لیے تو یہی کافی تھا کہ میری وجہ سے اممہ پھر جانے کو راضی تھی اگلے دن نبیلہ دفتر میں مجھے ملی تو میں نے ناراضگی کا اظہار کیا وہ کہنے لگی کہ میں کیا کروں اممہ کی طبیعتی ٹھیک نہیں تھی مجھے کیا معلوم تھا کہ تمہاری اممہ اس بات کا اتنا برا مان جائیں گی اور پھر دو چار دن گزرنے کے بعد میں نے نبیلہ سے پوچھا کہ اب تمہاری اممہ کی طبیعت ٹھیک ہے تو میں اپنی اممہ کو بھیج دوں وہ کچھ سوچ کر گئنے لگی کہ ہاں ٹھیک ہے تم بھیج دو اور پھر اسی شام میں نے اممہ کو بہت سا پھل فرور دلوا کر نبیلہ کے نروازے پہ چھوڑ دیا اور خود سارا وقت گاڑی میں بیٹھ کر خیریت کی دعائیں مانگتا رہا کافی دیر کے بعد میری اممہ باہر آئی اور گاڑی میں بیٹھی تو میں نے پہلا سوال یہی پوچھا کہ رشتہ پکا ہو گیا نا اممہ نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی یہ لوگ تو انتظار میں ہی بیٹھے تھے میرے رشتے کی بات کرتے ہی نبیلہ کی ماں نے فوراں ہاں کہہ دی مجھے تو اس کی ماں کچھ عجیب سی عورت لگی ہے آج بھی پوری طرح خود کو چادر میں چھپائے اس طرح بیٹھی تھی جیسے میں کوئی عورت نہیں مرد ہوں اتنی گرمی کے موسم میں کون اس طرح اتنی بڑی چادر میں خود کو لپیٹ کر بیٹھتا ہے آج بھی نبیلہ ہی بڑھ چل کر بور رہی تھی اس کی ماں کے موں سے تو دو چار لفظ کے علاوہ میں نے کچھ سنائی نہیں اممہ کو نئے سیرے سے شکمے گلے ہونے لگے تھی میں نے بڑی مشکل سے اممہ کو منایا اور اس بات کا شکر ادا کیا کہ رشتہ پکا ہو گیا تھا اممہ کہنے لگی کہ نبیلہ کی ماں دوہا تھیلی پر سرسو جمانے چکر میں ہے کہہ رہی تھی اگلی مہینے شادی کر دیتے ہیں میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میری بیٹی ابھی امید سے ہے اس کے پاس دو مہینے بعد کیس سونے والا ہے وہ کیس سفارق ہوگی پھر ہی ہم شادی کریں گے یہ سن کر نبیلہ کی ماں کے چہرے کا رنگی اڑ گیا جیسے دو چار مہینے رکنا ان کے لیے بہت مشکل ہو خیر میں تو جب تک اپنی کلسوم کا پچھا نہیں ہو جاتا تیری شادی کا چوچلا نہیں کروں گی آخر ہزاروں کام ہوتے ہیں تیری بہن کا ساتھ ہوگا تو ہی تمہیں تیاری کر سکوں گی میں بس اممہ کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا میں اس وقت اسے کسی بھی بات پر ناراض نہیں کر سکتا تھا ہم گھر پہنچے تو کچھ ہی دیر کے بعد نبیلہ کا فون آ گیا وہ اس بات پر اسرار کرنے لگی کہ شادی جلدی کرتے ہیں میں نے اسے سمجھایا کہ یہ ممکن نہیں ہے میری بہن امید سے ہے اور اس وقت وہ بیڈ ریس پر ہے ایک لوٹی بہن کے بغیر تو میری شادی ممکن ہی نہیں ہے میں نے نبیلہ سے پوچھا اتنی بھی کیا جلدی ہے وہ کہنے لگی اممہ کی تبیت کچھ ٹھیک نہیں رہتی بس اسی لئے اممہ جل سے جل مجھے رخصت کرنا چاہتی ہے میں نے نبیلہ کو سمجھایا کہ چار چھ مہینے کی بات ہے میں دھوم دھام سے بارات لے کر آوں گا میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی تھی اور رات کھانے پر بھی میری اممہ کہنے لگی کہ نبیلہ کی اممہ تو ہٹی کٹی عورت ہے خوب لمبی چوڑی نظر آ رہی تھی صحت بھی اچھی ہے پتہ نہیں کیوں بھار بھار جلدی شادی کا کہہ رہی تھی مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کی ماں کو کوئی بیماری ہے میں تھنڈی سانس بھر کر رہ گیا میری اممہ تو بال کی خال اتارنے والوں میں سے تھی دیرے دیرے وقت گزرنے لگا اور پھر میری بہن کی ڈیلیوری بھی ہو گئی اس کے بعد اممہ نے بڑی اچھی طرح شادی کی تیاریاں شروع کر دی درمیان میں صرف ایک دفعہ ہی اممہ نبیلہ کے گھر گئی تھی تاکہ کپڑوں بغیروں کا سائز لے سکیں اور اس دن بھی وہاں سے آ کر اممہ کو بڑے شک وے شکائتیں ہو گئیں کیونکہ نبیلہ کی ماں گھر پہ نہیں تھی اس بات پر اممہ کو بہت خسایا تھا کہ شریف لوگوں کے یہ طور طریقے نہیں ہوتے میں نے پھر اممہ کو باتوں میں گھمایا اور ان سے کہا کہ آپ کی طرح وہ بھی تو شادی کی تیاریاں کر رہی ہیں نبیلہ کی ماں اکیلی عورت ہے انہیں خود ہی ہر کام کے لیے بھاگ دور کرنی پڑ رہی ہے آپ کے پاس تو جوان بیٹے کا کاندھا ہے یہ سنکر اممہ چپ کر گئی تھی اور مجھے بھی سکون ہو گیا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے چھ مہینے چھٹکی بجاتے گزر گئے نبیلہ نے دفتر سے چھٹی لے لی اور شادی کی تقریبات شروع ہو گئی صرف بارات اور ولیمے کی تقریب رکھی گئی تھی نکاح ہفتہ پہلے ہی مسجد میں سادگی کے ساتھ پڑھا دیا کیا تھا دیکھا جاتا تو نبیلہ میری بیوی تھی اور مجھے صرف رخصتی کا انتصار تھا اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میں ڈھول باجوں کے ساتھ نبیلہ کے دروازے پر پہنچ گیا میری اممہ اور بہن بہت خوش تھی سارا خاندان بھی میری شادی میں شریعت اور نبیلہ کو سٹیج پر لا کر بٹھایا گیا ساتھی اس کی اممہ بھی تھی جنہوں نے خود کو بڑی سی چادر میں چھپا رکھا تھا میں پہلی دفعہ ہی نبیلہ کی ماں سے مل رہا تھا کیونکہ میرے پاس لڑکے کا لڑکی کے گھر جانا مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا اور اس سے پہلے میری کبھی نبیلہ کی اممہ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی میری اممہ نے ان کے بارے میں ٹھیک ہی کہا تھا وہ لمبی چوڑی عورت تھی اور اس وقت پیشادر میں چھپی بہت سہت مند نظر آ رہی تھی خوبصورتی میں بھی اپنی مثال آپ تھی نبیلہ ہو بہو اپنی ماں جیسی تھی وہ نبیلہ کے برابر میں سٹیج پر بیٹھ گئی اور اسے دعائیں دینے لگی کہ جب ہی اچانک ان کی طبیعت بگڑ گئی اور ان کی چیخوں سے سب لوگ پریشان ہو گئے نبیلہ کے چہرے کا رنگ بھی اتر گیا اور پھر اچانک ہی ایک عورت نے ایسی بات کہیں کہ میرے خوش اڑ گئے وہ کہنے لگیں کہ لگتا ہے نبیلہ تھیری ماں کو زچکی کا درد شروع ہو گیا ہے اسے ہسپتال لے کے جانا ہوگا میں نے بھی یقین اس سے نبیلہ کی طرف دیکھا وہ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی اور اپنی امہ سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ کیا ہسپتال جانے والا درد ہے وہاں موجود لوگوں میں چھ مگویاں شروع ہو گئیں ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ دلہن کی بیوہ ماں امید سے ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر سارے مہمانوں میں پھیل گئی اور میرے سارے خاندان والوں کو خبر ہو گئی میری امہ کا تو چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا مجھے بھی اس وقت بہت شرمندگی ہو رہی تھی لیکن نبیلہ کو کسی بات کا ہوش نہیں تھا اس کی امہ کی جادر ہٹ چکی تھی اور ان کا پڑا ہوا پیٹ وہ آزے دکھائے دے رہا تھا جس سے لوگوں کی پاس سچ ثابت ہو گئی تھی اور پھر ان کی امہ نے جب درد سے تڑپنا شروع کیا تو وہ بینہ کسی بات کا لحاظ کی اپنی ماں کو لے کر ہسپتال کے لیے نکل گئی اس وقت اصولاً تو مجھے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا کیونکہ اب وہ شرعی طور پر میری بیوی تھی لیکن میں اس قدر حد تک محسوس کر رہا تھا کہ اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا اور میری امہ کے کڑک لفظوں نے میرے کانوں میں زہر کھل دیا امہ کہنے لگی اب یہاں بیٹھ کر ہمارا کیا تماشا بنوانا ہے ہمیں ایسی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنانا جس کی ماں بیوہ ہو کر بھی حاملہ ہو جائے میں نے تو پہلے دن کہہ دیا تھا کہ ان لوگوں کے طور طریقے ٹھیک نہیں ہیں ہرگز بھی یہ لوگ خاندانی معلوم نہیں ہوتے لیکن تمہاری آنکھوں پر محبت کی پٹی بندی ہوئی تھی دیکھو تو کتنے چالاک لوگ اتنی بڑی بات کس طرح چھپا لی اور نکاح کی بھی جان بوجھ کر پہلے ہی پڑھوا لیا تھا تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو مگر میں کہتی ہوں کہ تم کھڑے کھڑے اس بدسات لڑکی کو تین لفظ سنانا اور اس رشتے سے اپنی جان چھوڑا لینا ورنہ ساری زندگی ہمیں ایسی ہی بدنامی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا خاندان کے لوگ بھی دھو دھو کر رہے تھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب لوگ وہاں سے چلے گئے اور میری اممہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے زبردستی گھر لی آئیں میری بہن بھی بلکل خاموش ہو گئی تھی بس ایک اممہ ہی تھی جو زور زور سے نبیلہ اور اس کی اممہ کو بد دعائیں دے رہی تھی ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی بہت شرمندگی اور بدنامی کا سامنا کرنا پڑا تھا خاندان والوں کے آگے اممہ کا سر الگ شرم سے چھک گیا تھا کہ اکلوتے بیٹے کا رشتہ کیسے لوگوں میں گھر دیا اممہ کا عصرار بس ایک ہی بات پر تھا میں نبیلہ کو فون میں لاؤں اور اسے فور انطلاق دے دوں لیکن میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا یہ سچ تھا کہ مجھے بھی اس وقت بہت غصہ تھا لیکن میں پہلے پوری سچائی جاننا چاہتا تھا اگر نبیلہ کی ماں بیوہ تھی تو پھر یہ بچہ کس کا تھا اتنے مہینہ نبیلہ نے جھوٹ کا سہارا کیوں لیا وہ شروع سے ہی مجھے ہر بات بتا دیتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا میں اٹھ کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا پھر میں نے نبیلہ کو فون ملایا اس نے میرا فون نہیں اٹھایا میں بار بار فون ملانے لگا اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد مجھے نبیلہ کی آواز سنائی دی وہ بہت ہی زیادہ پریشان تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس کی اممہ کی حالت بہت سیریس ہے انہیں خون کی ضرورت ہے اس سے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے مجھے اس وقت نبیلہ کی اس پریشانی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا میں نے غصے میں پوچھا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے میں تم سے اتنے گھٹیا پن کی امید ہرگز بھی نہیں کر سکتا تھا میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی اور پھر کہنے لگی کہ یہ سب باتیں ہم بعد میں بھی تو کر سکتے ہیں ابھی میری ماں کی حالت بہت خراب ہے تم میری کچھ مدد کر دو مجھے خون کا انتظام کروا دو اس کی رونی کی آواز سن کر میں پریشان ہو گیا تھا جو بھی تھا مجھے اس سے سچی محبت تھی اور پھل حال وہ میرے نکاح میں بھی تھی میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ہسپتال آ رہا ہوں اور پھر میں نے جلدی جلدی اپنا لباس تبدیل کیا گاڑی کی چابی اٹھائی اور گھر سے نکھنے لگا اممہ کی کسیلی آواز میرے کانوں میں پڑی وہ کہہ رہی تھی کہ اب تم اتنی رات کو کہاں جا رہے ہو میں نے اممہ کو جواب دیے بغیر گھر سے باہر قدم نکال دیے اگر میں انہیں بتا دیتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں تو وہ کبھی مجھے جانی نہ دیتی اور پھر میں تیزی سے گاڑی چلا کر سیدھے ہسپتال پہنچ گیا نبیلہ بہت زیادہ پریشان تھی وہ زارہ خطار رو رہے تھی میں نے کچھ دوستوں کے ذریعے کون کا انتظام کروایا کچھ ہی لیر کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی اممہ کی حالت بہتر ہو گئی ہے ان کے پاس بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے ڈاکٹر نے ننہ سا بچہ لاکر نبیلہ کی گود میں ڈال دیا میں نے غصے میں نبیلہ کو دیکھا اور اسے پوچھا کہ اب بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے بہت دیر تک وہ خاموش سر جھکائے بیٹھی رہی اور پھر اس کے جواب کا میں انتظار کرتا رہا جب اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو میں نے غصے میں اسے کہا کہ مجبوراً مجھے تمہیں طلاق دینی ہوگی کیونکہ میری ماں بہت زیادہ ناراض ہیں جتنی زلط ہمیں اٹھانی پڑی ہے تم اس کا انتاظہ بھی نہیں کر سکتی وہ تمہیں اپنے گھر کی بہو نہیں بنانا چاہتی یہ سنتے ہی نبیلہ نے انکار میں سر ہلایا روتے ہوئے کہنے لگی میری غلطی نہیں ہے مجھ پر ایسا ظلم نہ کرنا پھر اس نے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے خوش اڑ گئے نبیلہ دھیمے لہجے میں کہنے لگی کہ آج سے دس سال پہلے جب میرے اببہ کا انتقان ہوا اس وقت میں کم عمر تھی اس قابل نہیں تھی کہ نوکری کر کے گھر چلا سکوں اور میری اممہ بھی بہت سیدھی سادھی سی عورت تھی اسے بھی باہر کی دنیا کا کچھ حل نہیں تھا ایسے میں ہم لوگوں نے بہت مشکل وقت کٹنا شروع کیا گھر میں فاکے ہونے لگے حالات پت سے پتر ہو گئے اور پھر ایک وقت آیا جب مالک مکان ہمارے سر پہ کھڑا ہو گیا کہ اب ہمیں گھر خواڑی کرنا ہوگا اممہ اس کے پیروں پہ گر گئی بہت منتیں کی لیکن وہ نہ مانا در حقیقت اس کی نظر اممہ پر خراب ہو گئی تھی کیونکہ اممہ اس وقت نہ صرف جوان تھی بلکہ بہت زیادہ حسین بھی تھی اور پھر اس نے اممہ کے سامنے ایک ایسی شرط رکھی کہ اممہ مجبور ہو گئی اور اس کی بات پر عمل کر بیٹھی مالک مکان چاہتا تھا کہ وہ اس سے خاموشی سے نگاہ کر لیں اور یہ بات کسی کو بھی پتا نہ چلے دراصل وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور خوفیہ دور پر اممہ سے شادی کر کے بس اممہ کا اور میرا فائدہ ہی اٹھانا چاہتا تھا اممہ نے حالات سے مجبور ہو کر اس سے نگاہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ کم سے کم قرائے کی چک چک سے ہماری جان چھوٹ جائے اور پھر ان دونوں کا نگاہ ہو گیا وہ ہفتے میں ایک رات بڑی خاموشی سے ہمارے گھر آ جاتا اور وہ رات مجھ پر قیامت کی طرح گزرتی تھی کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ میری ماں اس کے ساتھ خوشی خوشی گزارا نہیں کرتی بلکہ یہ ایک مجبوری کا سعودہ تھا پھر میں جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی مجھے اپنی ماں کی حالت اچھی طرح سمجھ آنے لگی اور میں نے نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا میں نے نوکری کر کے گھر چلانا شروع کر دیا اور اممہ سے فادہ کیا کہ جلدی میں اس بوچ سے اسے رشتے سے انہیں آزاد کروا دوں گی اسی وقت تم میری زندگی میں آئے تو میں نے اممہ سے کہہ دیا کہ میں تم سے شادی کر دوں گی اور اممہ کو بھی کسی دوسرے گھر میں سٹ کروا دوں گی اممہ کو بھی تسلی ہو گئی لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہمیں پتا چلا اممہ امید سے ہے اور وہ بھی پچھلے دو مہینے سے یہ حبر سنتے ہی میں نے اممہ کا بچہ زائع کروانے کی کوشش کی لیکن عمر کی وجہ سے ایسا کرنا اممہ کی جان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر تھا ڈاکٹر نے صاف انکار کر دیا اس لئے مجبوری میں اممہ کو یہ حمل رکھنا پڑا اممہ کے دوسرے شوہر یعنی مالک مکان نے ہمیں دھم کی دی کہ اگر اس بارے میں کسی کو بھی پتا چلا تو وہ ہمیں بدنام کر دے گا وہ کسی طرح اممہ کے بچے کو اپنا نام نہیں دینا چاہتا تھا اس نے تو آج تک اممہ اور اپنا نکاح بھی کانونی طور پر ریجسٹرٹ نہیں کروایا تھا اس لئے اممہ نے مجھے کہا کہ میں جل سے جل شادی کر دوں تاکہ ہماری بدنامی ہونے سے پہلے ہی میں عزت سے اپنے گھر کی ہو جاؤں جب آپ کی اممہ رشتہ لے کر آئیں تو اس وقت میری ماں کا حمل ظاہر ہونے لگا تھا اس لئے وہ آپ کی اممہ کے سامنے آنے سے کترانے لگیں اور پھر ہم نے جلدی شادی کرنے کا تقاضہ بھی اسی لے کیا تاکہ کسی طرح یہ بات دک جائے لیکن آپ نے اپنی بہن کی وجہ سے شادی کو ڈیلے کیا مجھ میں اتنی حمد نہیں تھی کہ میں یہ بات آپ کو بتا سکوں کہ میری ماں امید سے ہے یہ سوچ کر اممہ نے شادی کی داریخ پک کر دی کہ اممہ کا آٹھمہ مہینہ ہے انہوں نے سوچا وہ خود کو چادر میں چھپا کے رکھیں گی اور اسی طرح یہ وقت بھی گزر جائے گا لیکن ٹینشن اور پریشانے کی وجہ سے آٹھمہ مہینے میں ہی اممہ کو زچکین کا درد اٹھا اور اب یہ بچہ آپ کے سامنے ہے یہ میری ماں کا گناہ نہیں بلکہ ان کی مجبوری ہے انہوں نے مالک مکان سے بہت مجبوری میں ہی نکاح کیا تھا اور اب آپ اس حالت میں وہ اممہ کو چھوڑ گیا اس میں نہ اممہ کا قصور ہے نہ میرا یہ سارا سچ جاننے کے بعد بھی اگر آپ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ کہیں نہ کہیں سچ کو چھپا کر میں اب مجرم بن گئی ہوں یہ کہہ کے وہ زار و قطار رونے لگی اور میں اس کے سامنے بیٹھ گیا سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اسے تسلید ہوں یہ بات تو مجھے بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ یہ معاشرہ بیوہ عورتوں کا کس طرح سے فائدہ اٹھاتا ہے اور یتیم لڑکیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا ایسی لئے میں نے محبت اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اسی یقین دلایا کہ آج سے صرف وہ نہیں بلکہ اس کی ماں اور یہ بچہ بھی میری ذمہ داری ہیں اس وقت وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی تھی شاید اسے امید ہی نہیں تھی کہ میں اس کے ساتھ ابھی بھی کوئی رشتہ باقی رکھوں گا میں نے بہت سارے پیسے اس کے ہاتھ پہ رکھیں اور اسے کہا کہ جب تک تمہاری ماں کی چھٹی نہیں ہو جاتی تم اسپتال میں اپنی امہ اور اس بچے کا خیال رکھو اور میں اپنے گھر جا رہا ہوں تاکہ اپنی امہ کو رخصتی کے لیے رازی کر سکوں میری ماں سخت ضرور ہے لیکن پتھر دل نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ وہ رازی ہو جائیں گی میری بات پر اس کے چہرے پہ مسکراہت آ گئی تھی اس کی مسکراہت میں جو سکون تھا وہ دیکھ کے مجھے نیکی کا احساس ہوا تھا میں نے گاڑی کی چاپیاں اٹھائیں اور اسپتال سے نکل پڑا اب مجھے اپنی ماں کو سارا سچ بتانا تھا اور کسی طرح انہیں رازی کرنا تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں سے تو بدی کا سلسلہ ختم ہو کر نیکی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اب آپ لوگ بتائیں کیا بیوہ عورت کو جینے کا حق نہیں ہوتا کیا کسی مالک مکان میں اتنا احساس نہیں ہے کہ وہ بیوہ اور یتیم لڑکی کے ساتھ تھوڑی نرمی کا صلوق کرے ایسی عورتوں کا فادہ اٹھانا ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام نہیں ہوتا جا رہا ہے آرٹت بیوہ ہو یا بے سہارا یا پھر کسی مجبوری سے نوکری کرتی ہو مرد جب تک اس کی مجبوریوں سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا لیتے نہ جانے کیوں انہیں سکون نہیں آتا یہ بدی کا سلسلہ آخر کیسے رکھے گا اور اچھائی کہاں سے شروع ہوگی کب تک ہم یتیم کے حقوق اور بیوہ کی مجبوریوں کو سمجھیں گے اس کا جواب مجھے آپ لوگ دیں گے